حضرت حرون علیہ السلام بن عمران حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے یہ عمر میں آپ علیہ السلام سے تین سال بڑے زوجہ محترمہ کا نام الشبع تھا اور ان سے آپ کے چار فرزند پیدا ہوئے حضرت حرون علیہ السلام کا زمانہ پیدائش یہ وہ زمانہ تھا جب شاہان مصر کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا فرعونہ کے اکتیس خاندان مصر پر حکمران رہے یہ دور تین ہزار سال قبل مسیح سے شروع ہو کر تین سو بتیس قبل از مسیح تک کا ہے حضرت حرون کے زمانے کا فرعون امیس ثانی کا بیٹا مرتفع ہے جس کا دور حکومت بارہ سو ترانے میں قبل مسیح سے گیارہ سو چھاسی قبل مسیح کا ہے ایک تحقیق کے مطابق مصری دارالعثار کے مصور اور اثری اور حجری تحقیق کے بہت بڑے عالم احمد یوسف احمد آفندی نے ایک مضمون لکھا جس کا خلاصہ نجاد نے قصص الانبیاء میں نقل کیا ہے مصری آثار قدیمہ نے اس بات کا پتہ لگایا ہے کہ جس فرعون نے بنی اسرائیل کے ساتھ عداوت کا معاملہ کیا اس نے بنی اسرائیل سے دو شہروں رعمیس اور فیسوم کی تعمیر میں خدمت لی اور خدائی کے وقت ان دو شہروں کا پتہ لگ چکا ہے ایک کتبے سے ان کے نام فیسوم اور رعمیس معلوم ہوئے یہ دونوں شہر مصر کے بہترین حفاظتیں قلعے تھے ان تمام باتوں کا مقصد وہی حضرت موسیٰ اور حارون کے زمانے کا فرعون رعمیس دوم تھا جس میں آپ دونوں پیغمبروں نے پرورش پائی رعمیس دوم اسی زمانے میں بہت بڑا ہو چکا تھا لہٰذا اس نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بڑے بیٹے بورن فتح کو حکومت سونپ دی بورن فتح ہی وہ فرعون ہے جس کو حضرت موسیٰ اور حضرت حارون علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دی یہ مصر کے حکمرانوں کا انیس وان خاندان تھا خیانک خواب دیکھا جس کی تعبیر نجومیوں نے بتائی کہ تیری حکومت کا زوال ایک اسرائیلی لڑکے کے حد ہوگا فرعون نے اس خوف سے یہ حکم دیا کہ اسرائیلی لڑکوں کو قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے پھر اسی خوف سے کہ آئندہ اس کی غلامی کون کرے گا حکم دیا کہ ایک سال لڑکوں کو زندہ رکھا جائے اور دوسرے سال ختم کر دیا جائے چنانچہ جس زمانے میں بچوں کو چھوڑ دینے کا حکم ہوا اسی زمانے میں حضرت حرون علیہ السلام پیدا ہوئے قرآن میں ذکر قرآن کریم میں حضرت حرون علیہ السلام کا ذکر حضرت موسیٰ کے ساتھ بے شمار مقامات میں آیا ہے خوش بیان آپ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ تھے اور انہی کی درخواست پر آپ علیہ السلام کو پیغمبری عطا ہوئی تاکہ فرعون کے دربار میں تبلیغی تقریر پوری فساحت کے ساتھ کر سکے اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق جیسا بیٹا اور یاکوب جیسا پوتا عطا کیا ان میں سے ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی اور نوح کو ہم نے پہلے ہی ہدایت دی تھی اور ان کی اولاد میں سے دعود سلیمان ایوب یوسف حارون موسیٰ قبھی اور اسی طرح ہم نے ایک کام کرنے والوں کو بدلا دیتے ہیں اور بے شک ہم نے موسیٰ اور حارون پر بھی احسان کیا کہ وہ یہ کہہ کریں کہ سلام ہو موسیٰ اور حارون پر حضرت حارون علیہ السلام کے لیے نبوت کی سفارش جب توہ کی مقدس وادی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نبوت سے سرفراز کیے جا رہے تھے تو حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے بھائی حارون کو اپنا زور بازو بنانے اور نبوت عطا کرنے کی درخواست کی جو قبول کر لی گئی کیونکہ موسیٰ کی زبان میں بچپن ہی سے حقلہ پن تھا آپ کو بولنے میں دشواری تھی جبکہ حضرت حارون فطری فشاہت اور بلاغت لسانی کے مالک تھے اس طرح حارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا ہوئی اور میرے لیے میرے خاندان ہی کے فرد کو مددگار مقرر کر دیجئے یعنی حارون کو جو میرا بھائی ہے ان کے ذریعے میری طاقت مضبوط کر دیجئے اور ان کو میرا شریک کار بنا دیجئے تاکہ ہم کسرت سے آپ کی تصویح کریں اللہ نے فرمایا موسیٰ تم نے جو کچھ مانگا ہے تمہیں دے دیا گیا سورہ توہا پھر دونوں بھائیوں کو فیرون کے پاس جانے کا حکم ہوا تم اور تمہارا بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ اور میرا ذکر کرنے میں سستی نہ کرنا دونوں فیرون کے پاس گئے وہ حد سے آگے نکل چکا ہے دونوں بھائی فیرون کے دربار پہنچے اور خدای پیغام اس کو پہنچایا کہ اللہ وحدہو لا شریک اللہو کی عبادت کرو اور بنی اسرائیل پر ظلم و ستم نہ کرو مگر وہ نہ مانا اور مزید سرکشی پر اتر آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے عطاقردہ موجزات کا ذکر کیا تاکہ حق و صداقت کو قبول کرے اس نے آنپ علیہ السلام کو جادوگر قرار دیا اور دربار کے بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کر کے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا مگر حق کے آگے باطل کی نہ چل سکی اور مقابلے کے بعد تمام جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں فیصلہ دیا اور دعوت حق کو قبول کیا جب فیرون نے دیکھا کہ جادوگر اسلام لا چکے ہیں اور تمام لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام کا اچھے اوصاف کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں تو اس نے دھمکیاں دیں فیرون کے مظالم مزید بڑھ گئے تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر بہر قلزم کی طرف چل پڑے سورہ شعرہ میں ہے جنانچہ ہم نے موسیٰ کے پاس وہی بھیجی کہ اپنی لاتھی سمندر پر مارو بس پھر سمندر پھٹ گیا اور ہر حصہ ایک بڑے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا موسیٰ نے دریا پر اسا مارا تو خوشک راستہ نکل آیا اور بنی اسرائیل اس پر چلتے ہوئے دریا کے پاس چلے گئے مگر جب فرعون کا لشکر اسی رستے پر چلا تو دریا آپس میں مل گیا اور یوں اللہ نے فرعون کے تمام لشکر کو غرقاب کر دیا اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی ان تمام حالات میں حضرت حارون علیہ السلام اپنے بھائی کے ساتھ رہے گوسالہ پرستی کا واقعہ اب موسیٰ علیہ السلام کو شریعت ملنے کا وقت آیا اور وحی الہی سے کوہی دور پر پہنچنے کو کہا گیا ایک ماہ کی مدد تھی مگر بعد میں دس دن اور بڑھا دیا گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کوہی دور پر جانے کا ارادہ کیا تو بنی اسرائیل پر اپنا خلیفہ و نائب حضرت حارون علیہ السلام کو مقرر کیا جو موزز و مکرم تھے اللہ نے ان کو آپ کا وزیر مقرر کیا تھا اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمال کیے ہیں یاد رہے کہ ہم کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کی تکلیف نہیں دیتے تو ایسے لوگ جنت کے باسی ہیں وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اسی حسنہ میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تور پر جانے کے بعد واپسی کی مدد ایک ماہ سے زیادہ ہو گئی تو ایک شخص سامری نے فائدہ اٹھایا اور بنی اسرائیل نے سامری کی قیادت میں ایک بچھڑا بنایا اور اسے معبود منتقب کر کے پرستش شروع کر دی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو غیظ و غزب میں کانپنے لگے اور موسیٰ سے ان کے بارے میں پوچھا قرآن مجید نے اس احتمام سے آپ کی پوری صفائی بیان کی اور حارون نے ان سے پہلے ہی کہا تھا کہ میری قوم کے لوگو تم اس بچھڑے کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو گئے ہو اور حقیقت میں تمہارا رب تو رہمان ہے اس لیے تم میرے پیچھے چلو اور میری بات مانو حضرت حارون علیہ السلام قداما شرک سے پاک ہے گسالہ بنانا اور اس کی ترگیب دینا سامری کا کام تھا نہ کہ حضرت حارون علیہ السلام جیسے برگزیدہ نبی کا انہوں نے تو سختی کے ساتھ بنی اسرائیل کو اس ناپاک حرکت سے باز رکھنے کی کوشش کی حضرت حارون علیہ السلام کی وفاد وادی اسینہ کے مقدس میدان میں بنی اسرائیل موجود تھے کہ خدا کا حکم ہوا کہ پوری قوم عرض مقدس میں داخل ہو اور وہاں کے ظالم و جابر حکمرانوں کو نکال کر عدل و انصاف قائم کرے مگر بنی اسرائیل نے وہاں کے زبردست جسامت والے لوگوں کو دیکھتے ہوئے داخل ہونے سے انکار کر دیا اس انکار پر اللہ نے انہیں سزا دی اور وہ اسی سرزمین پر بھٹکتے پھرے حضرت موسیٰ اور حضرت حارون علیہ السلام ان کے ساتھ تھے تاکہ آنے والی نسل کی رشد و خدایت کریں اسی دوران حضرت حارون علیہ السلام کا پیغامِ عجلہ پہنچا آپ علیہ السلام قوہِ تور پر عبادت الہی میں مصروف تھے کہ آپ کا انتقال ہو گیا توریت میں اسی واقعے کا ذکر آتا ہے تو حارون اور اس کے بیٹے علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر قوہِ تور کے اوپر جا اور حارون کے لباس کو اتار کر اس کے بیٹے علیہ السلام کو پہنا دینا کہ حارون وہیں وفات پا کر اپنے لوگوں سے جا ملے گا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد قما صلیتہ علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا آل محمد قما بارقتہ علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید دوستو ہمارے چینل کی نشریات اللہ تعالیٰ کے احکامات انبیاء اکرام کے واقعات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحابہ اکرام کی زندگی کے واقعات اولیاء اکرام کی زندگی کے واقعات سبق آموز واقعات اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورے کرنے کے فضائل اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کو پورے کرنے کے فضائل قرآن و حدیث سے تصدیق شدہ وظائف اور خاص طور پر درود پاک کے فضائل سے متعلق ہوتی ہیں جس میں ہم اس کے مستند اور تصدیق شدہ ہونے پر خاص توجہ دیتے ہیں ہمارا تعلق کسی بھی فرقے یا گروہ سے نہیں اور ہمارا مقصد خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیکی کا پیغام امت مسلمہ تک پہنچانا ہی ہے آپ کے تعاون کا بہت شکریہ اللہ اور اس کے رسول کا یہ پیغام دنیا کے آخری کونے تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیا کریں یہ صدقہ جاریہ ہے جس کا ثواب ہمیں مرتے دم تک بلکہ مرنے کے بعد تا قیامت ملتا رہے گا اپنا خیال رکھیے گا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش اور نیت ضرور کیجے گا اور درود شریف کا بہت زیادہ احتمام کیجے اور لوگوں کو بھی اس کی تلقین کرتے رہیں درود شریف دنیا و آخرت کے خزانوں کی چابی ہے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کا فرمان ہے کہ درود شریف کا پڑھنا درود شریف پڑھنے والے کی اولاد اور اس کی اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے جزاک اللہ خیرہ